رانہ سنہ کا موقف اورنج لائن ٹرین پر بحث کے دوران ارکان پنجاب اسملی کی جگت باغی روندی یارانو لیلہ نا پر آمانی پلے ہیگانی تیلاتے کردی پھردی میلا میلا تم بھی سنو اور تمہارا باؤس بھی سنے ہم نے بڑے پہنمت سے رانہ سنہ آمان کی جگتن سنے انہیں جو مسکرہ پن کیا وہ سنا ہم نے سن میں عزیر بلوج سمیت 23 ملزمان سے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹیز بنانے کا حکم ایڈیشنل آئی جی کہتے ہیں کراچی آپریشن سے واپسی کا راستہ بند ہو گیا کاروائی جاری نہ رہی تو بڑی تباہی ہوگی ایم کیو ایم کے قائد کے بیانات پر پابندی متحدہ نیکل سے چاروزہ علامتی بھوکھڑتال کا اعلان کر دیا دھرنوں کی بھی دھمکی ہم نے اگر دھرنا کیا تو پاکستان کا صدر باہر نہیں جا سکے گا پاکستان کا وزیر آزم باہر نہیں جا سکے گا ایڈیشنل نے پنجاب میں گوڈ گووننس کے دعووں کا پول کھول دیا سرکاری محکموں میں پینتیس ارب روپے کے گھپلوں کا انکشاف آرمی چیف کا کور ہیڈ کورٹس چکلالا کا دورہ آپریشنل تیاریوں پر اظہار اتمنان افغانستان میں امریکی کمانڈر جان کیمبل کی جنرل راہی شریف سے الویدائی ملاقاف پی آئی اے اور نجی ائرلائن کے تیارے گوادر کے قریب آمنے سامنے آگئے حادثے سے بال بال بچ گئے تحقیقات جاری کراچی کی راشد منحاس روڈ پر ٹرافک حادثے میں بچی زخمی مشتعل افراد میں عدالت لگا کر گاڑی پھونتی حلاکت کی غلط خبر پر ایسے چو موپتن گجرہ والا میں پہلوانوں کی دنگل سے پہلے پریکٹس صحافیوں کو دھو ڈالا تین زخمی اٹھوں کے وزن سے گھوڑوں کی پٹخی کشمیری طلبہ کے حق میں مظاہرے پورے بھارت میں پھیل گئے مودی سرکار کا سمجھوتے سے انکار سانیہ سمجھوتا ایکسپریس کو نو برس ہو گئے ملزمان آج بھی آسار ایسا لگتا ہے کہ کوئی علادین کا چراغ ہے اس کو چینج کر دیا بھارت کا غرور توڑنے والے ہتھیاروں کی ایو پارک پنڈی میں نمائش شہریوں کی بڑی تعداد بھگوڑے دشمن کا ٹینک دیکھنے پہنچ گئی کراچی سے کہ خون سفید ہو گیا بورڈ بیسن میں بینک افسر نے ستر سالہ ماں کو قتل کر دیا جائدات کا تنازہ تھا چھوٹی بہن کو حصہ نہ دینے پر ماں کو قتل کیا ملزم نے بیان میں یہ کہا ہے جبکہ ایس پی گلفٹن تارک نواز کہتے ہیں کہ ماں بیوی اور بہن کے جھگڑے کے بعد ملزم میں تیش ملزم تیش میں آیا اور اس نے یہ انتہائی اقدام اٹھایا جی ہاں ساتھی یہ بھی بتائیں آپ کو کہ ملزم نے گزشتہ رات بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی ایس پی تارک نواز نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم غلام ربانی سٹیٹ بینک پر سینئر ڈائریکٹر فینانس ہے اور ملزم کے والد کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد تو جیسے اس نے خود کو ہی خدا سمجھ لیا کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں چھوٹی بہن کو حصہ نہیں دیا ماں کو قتل کر دیا اور بیوی کو طلاق دے دی اور جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ایس پی کلیفٹن تارک نواز کا کہنا ہے کہ ملزم نے بیوی کو گزشتہ رات طلاق دے دی تھی اس نے گلے پر چاکو کے وار کر کے ماں کو قتل کر دیا اس نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں پچھلی رات میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ صبح میں ان کی چونکہ ماں اور بیٹی کے حفظ میں لڑائی چلتی رہی ہے اس وقت یہ تنگ آکے انہوں نے اس نائف کے ساتھ میں اپنی ماں کا مردر کیا ہے اور یہ گلے میں وار کر کے مردر کیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ ایس پی کا کیا کہنا ہے ایس پی کلیفٹن تارک نواز نے کہا کہ ملزم نے بیوی کو گزشتہ رات طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد ملزم نے بیان دیا ہے کہ گلے پر چاکو کے وار کر کے ماں کو قتل کیا یہ اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں جہاں پر بورٹ بیسن کے علاقے میں بینک افسر نے ستر سالہ ماں کو قتل کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ جائیدات کا تنازہ تھا چھوٹی بہن کو حصہ نہ دینے پر ماں کو قتل کیا جبکہ ایس پی کلیفٹن تارک نواز کہتے ہیں کہ ماں بیوی اور بہن کے جھگڑے کے بعد ملزم ٹیش میں آیا اور اس نے اپنی ستر سالہ ماں کو قتل کر دیا آگے بڑھتے ہیں آپ کو آہ اور اب چلتے ہیں سیاست کے میدان میں وزیر اطلاع پرویز رشید بھی ناب کے بارے میں بول پڑے کہتے ہیں ادارے اپنی حدود کے پابند رہیں رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ ناب سرمایہ کاروں کی تظلیل کرے گا تو پاکستان میں سرمایہ کاری کون کرے گا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع پرویز رشید نے کہا کہ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی کسی پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے منصوبے شروع ہونے سے پہلے بعض پورس کا کوئی جواز نہیں یہ منصوبے کسی کے ذاتی نہیں بلکہ قومی فلح کے ہیں کسی کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے پنجاب کے وزیر قانون رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کرنے والوں کو پچیس سال پرانی ٹرانزیکشنز پر رسوا کیا جائے گا تو ملک میں سرمایہ کاری کون کرے گا میاں منشاہ اس کو آپ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے جو آپ اپنے ویٹنگ روم میں بٹھاتے ہیں پھر اس کی وہاں سے جو ہے وہ تصویریں جاری کرواتے ہیں یعنی اگر آپ پچیس پچیس سال پہلے کی ٹرانزیکشنز کو کھولیں گے اور بعد میں نکلے گا بھی کچھ نہیں بعد میں کچھ ثابت بھی کچھ نہیں ہوگا وزیر قانون کا کہنا تھا کہ نیاب رائوینڈ سڑک کے سولہ سال پرانے کیس سے کیا نکالنا چاہتی ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں اورنج لائن ٹرین منصوبے پر بحث کے دوران جگت بازی ہوتی رہی رانہ سناؤلا نے اپوزیشن کو کہا روندی یارانو لیلے نا بھراوان دے اپوزیشن لیڈر محمود الرشید نے جواب دیا پلے نہیں دیلا کردی پھرے میلا میلا گرمی قیامت سے پہلے ہی پنجاب اسمبلی کا محال ہوا گرم اورنج لائن منصوبے پر بحث کے دوران ایوان مچھلی ونڈی کا منظر پیش کرنے لگا اب سنو اب صرف پہلے گروہ اب سنو باب سبائی وزیر رانہ سناؤلا نے کہا کہ آرنج ٹرین منصوبہ پوری دنیا سے سستا ہے اپوزیشن کا رونہ کسی چیز کا ہے نام کسی اور چیز کا لیتے ہیں رانہ سناؤلا نے منصوبے کو دنیا کا سستا ترین منصوبہ قرار دیا اور اورنج ٹرین کے حق میں دلائل دیئے تو اپوزیشن نے ہنگامہ آرائے شروع کر دی جبکہ میاں محمود و رشید باقاعدہ غصے میں آگئے اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ کشکول توڑنے کا دعویٰ کرنے والوں نے کشکول کا سائز بڑھا کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اپوزیشن لیڈر نے وزیر قانون رانہ سناؤلا کو چیلنج کیا کہ اگر آرائنج ٹرین منصوبہ دنیا کا سستا ترین منصوبہ ہوا تو وہ مصطفی ہو جائیں گے ورنہ رانہ سناؤلا کو مصطفی ہونا پڑے گا کہیں قربتیں کم ہو رہی ہیں تو کہیں دوریاں پھر سے مٹنے لگیں کراچی میں پیپلز پارٹی کا وفت ایمکی ایم کو مردم شماری پر اے پی سی میں شرکت کی دعوت دے نے نائن زیرو پہنچ گیا کبھی تیر چلا کبھی نشتر مفاہمت کی سیاست زخموں سے چور ہوئی پیپلز پارٹی ایمکی ایم سے دور ہوئی لیکن یہ سب ماضی کا حصہ رنجشیں مٹنے لگیں دوریاں سمٹنے لگیں پیپلز پارٹی کا وفت ایمکی ایم کے مرکز نائن زیرو پہنچ گیا نجمی آل وقار مہدی اور دیگر رہنماؤں نے متحدہ کو مردم شماری کے حوالے سے بلائی گئی اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے بلدیاتی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ایمکی ایم کے رہنماؤں عبدالقادر خانزادہ کا کہنا تھا کہ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی ایمکی ایم نے اپنے قائد کے بیانات پر پابندی کے خلاف جمعے سے چار روزہ علامتی بھوک ہرتال کا اعلان کر دیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ دھرنا دیا تو صدر اور وزیر آزم ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے دیکھتے ہیں کرن خان کی ریپورٹ خرشید بیگم سیکیٹریٹ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایمکی ایم کے رہنماؤں ڈاکٹر فاروق ستار نے ایمکی ایم کے قائد کے خطاب پر پابندی کے خلاف چار روزہ علامتی بھوک ہرتال کا اعلان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے جب دھرنا دیا تو چین کے صدر پاکستان نہیں آسکے تھے لیکن ایمکی ایم نے اگر دھرنا دیا تو یہاں کے صدر اور وزیر آزم ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے ہم نے اگر دھرنا کیا تو پاکستان کا صدر باہر نہیں جا سکے گا پاکستان کا وزیر آزم باہر نہیں جا سکے گا اسی تناظر میں دیا گیا تھا ڈوکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ لٹے رے اس وقت اقتدار میں ہیں حکمران عوام کی آنکھوں میں دھول چھوکنا بند کریں اگر دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں ملی ہیں تو پھر سکولوں اور کالجوں کی سیکیورٹی کیوں بڑھائی جا رہی ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے انویسٹیگیشن ٹیمز بنانے کے احکامات جاری کر دیا ہیں اب ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وزیر اعلی سندھ نے 23 ملزمان کی جی آئی ٹیز تشکیل دینے کی منظوری دے دی جن ملزمان کی جی آئی ٹیز کے احکامات جاری کیے گئے ان میں ازیر بلوچ مسود عالم عرف بھولا چاچا محمد حامد عرف پپو ارشد عرف چھوٹا شامل ہیں محمد ناصر عرف مچھڑ محسن عرف لمبا ریحان عرف شانہ اور محمد اسلم عرف منہ سمیت دیگر ملزمان سے بھی جی آئی ٹی تفتیش کرے گی محمد قرم عرف موٹا منحاج قاضی فرحان عرف فنٹر محمد نعیم محمد شفیق اور محمد سہیل کی جی آئی ٹیز تشکیل کے مرحلے میں ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جیز سندھ نے کہا ہے کہ کراچی میں مکمل امن کے قیام تک آپریشن جاری رکھا جائے گا آپ کو بتائیں کہ کراچی آپریشن سے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے یہ بھی کہا ہے ایڈیشنل آئی جیز سندھ نے مشتاق مہن نے مزید کہا کہ آپریشن جاری نہ رہا تو بہت بڑی تباہی ہوگی مزید انہوں نے کیا کہا آئی آپ کو سنواتے ہیں کہیں اور بھی بڑی تباہی ہوتے ہوتے رہ گئی گوادر میں پی آئی اے اور نیجی ائر لائنز کے تیارے اچانک آمنے سامنے آگئے قومی ائر لائنز کے پائلٹ نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں تیاروں کو حادثے سے بچا لیا گوادر ائرپورٹ پر صبح صویرے پی آئی اے فلائٹ کا ٹیک آف پائلٹ نے تیارہ فضاء میں اٹھایا ہی تھا کہ لینڈنگ کرتی شاہین ائر لائنز کی پرواز سامنے آگئی پی آئی اے کا پائلٹ حاضر دماغی نہ دکھاتا تو خوفناک تصادم ہو جاتا فوری اقنام کے تحت قومی ائر لائنز کی پرواز کا زاویہ بدل گیا یوں برا وقت بھی ٹل گیا سیویل ایویشن ذرائع کی مطابق ائر ٹرافک انٹرولرز نے دونوں پائلٹ کو ہدایات دیں جو دونوں نے ہی نظر انداز کر دیں شاہین ائر لائنز کی جانب سے اطلاع کے بغیر فریکوینسی تبدیل کرنے کی وجہ سے بھی پی آئی اے پائلٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا واقعی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کراچی میں سرکاری گاڑی کی ٹکر سے چھ سالہ بچی زخمی ہو گئی پولیس نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کی موت کا اعلان کر دیا جس پر مشتعل افراد نے گاڑی کو آگ لگا دی پولیس کی غیر ذمہ داری حادثے میں زخمی بچی کو مردہ قرار دے دیا کراچی میں راشد منحاس روڈ پر تیز رفتاری کے باعث سرکاری گاڑی کی ٹکر سے چھ سالہ بچی مریم زخمی ہو گئی بچی کو اسپتال منتقل کیا گیا تو ایس ایس پی ایسٹ نے بچی کے انتقال کی تصدیق کر دی پھر کیا تھا مشتعل افراد نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنی عدالت لگائی اور گاڑی کو آگ لگا دی ڈرائیور کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا بعد میں اسپتال سے پتا چلا کہ بچی تو زندہ ہے پولیس افسروں نے غلط خبر دینے پر ایس ایس چوش آرہ فیصل کو عہدے سے ہٹا دیا ڈرائیور حماد کو گرفتار کر لیا گیا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے